بارش کیسے جان لے با ثابت ہو رہی ہے یہ ہر سویر دیش کے الگ الگ حصوں سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں جیسے بارڈ اور بارش کا خطرہ ہماری زندگی پر ہے وہ بارڈ کا پانی ہماری زندگی میں بیماریوں کا خطرہ بھی پیدا کر رہا ہے اور یہی بیماری آپ کے اور ہمارے جمن کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں اب یہ اپ ڈیٹ آپ جان لیجے دلی میں بارڈ کے بعد بیماریوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے باری جلچمہ کی صدی جہاں پر ہے اس کے بعد جیسے جیسے پانی گھٹنا شروع ہوگا یا پھر پانی کے ہوتے ہوئے بھی کئی طرح کی بیماریاں دلی کے لوگ کو پریشان کر سکتی ہیں دلی کے علاقے خطرے کی عزت میں آ گئے ہیں اس میں بوٹ کلپ، مونسٹری، مارکٹ پر سنکٹ گہر آیا ہوا ہے اس کے علاوہ دکانوں اور گھروں میں بھی یمونا کا پانی گز گیا ہے بیماریوں کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس خطرے سے کیسے بچیں وہ آپ کو ہم دیش کے جانے مانے ڈاکٹرز کی ذریعے بتائیں گے فلحال اب بیٹا آپ یہ بھی جانئے یمونا کا جلسر بھلے ہی کم ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی کئی علاقے بار کے پانی سے ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی بھی خطرے کے نشان سے کری دو میٹر روپر ہے پانی کئی جگہوں پر لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے لیے مجبور ہیں بارش کے بعد بیماری بڑھنی کی آشنکہ اور زیادہ بڑھ رہی ہیں ایسے کہ دلی کے سواسمنتری سورا بھاٹواشنے کے اس طرح کی تیاریوں کی بات کی ہے ایک بار سوریہ دلی میں بار کا پانی اُترنے لگا ہے لیکن ایک بڑا خطرہ بار کے پانی اُترنے کے بعد جو مہاماری ہوتی ہے اسے بھی منڈانے لگا ہے سورا بھاٹواش دلی کے سواسمنتی ہمارے ساتھے سورا بار کا پانی تو دھرے دھرے اُترنے لگا ہے لیکن اس کے بعد جو مہاماری ہوتی ہے اس کے لیے دلی کا جو ہیل سیسٹم وہ کتنا تیار ہے اس کے لیے کئی تنگ سوچ چکے ہیں پانچ دن پہلے ہی ہم نے سارے اپارٹمنٹس کی ایم سی دین ایم سی کینٹونمنٹ بورڈ ہیلتھ سب لوگوں کی میٹنگ لیے کی ویکٹر بوانڈ ڈیزیز خاص طور پر ملیریا ڈنگو اور چکنگونیا کے لیے رشش پرابند کیے جائیں اویرنس کیمپین چلائی جائیں سکویل کے اندر بچوں کو ایک ریپورٹ کار جائے جو ان کا دوم ورک ہوگا جس کے اندر ان کو گھر جا کے پیرنٹس سے بھروانہ ہے ہومورک کے طور پر کہ کہیں پہ بھی ڈنگو کا پانی جو ہے بھارا نہ ہو اسی طریقے سے دپارمنٹس کے ساتھ بھی کیمپین چلائی جائے گی جہاں جہاں کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں کے لیے سپیشل ڈرائیو چلائی جائے گی پولیس کے مال کھانے ہیں اور گورنمنٹ آفیسز کے مال کھانے ہیں وہاں کی سفائی کے لیے بھگڑ گئی ہے آٹھ لوگ کی جو ستھی ہے وہ کمبھیر باتائی جا رہی ہے بیمار لوگوں کو اس وطال پہنچا گیا کیا ہے یہ علاج مکچلا ہاں ہے باتائی جا رہا ہے وہ پینے کا پانی تھا وہ گندہ تھا اور دوشت پانی پینے سے ہی یہ سبھی لوگ بیمار پڑھ کے ایک ساتھ بائس لوگوں کی طبیت زیادہ خراب ہوئی ہے سبھی کو اس وطال پہنچا گیا آٹھ لوگوں کی ستھی اس نے ایک پوٹیکل بنی ہوئی ہے میرے دیکھتے دیکھتے دس 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 منٹ میں بچے آٹھے گئے بچے اور بڑے سبھی لوگ لوس موشن کی کاران تو میں نے یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں دیکھتے ہو جی ان کو جانکاری لے پوچھی کی ایسی سوات تو وہ بولے کی ہاں اور دس بچوں میں سمس بے جاؤں آپ سمس لے جائیے کہیں نہ کہیں پانی وگرہ کی کاران ہی یہ سب ہوا ہے یہ بار نمبر سپر نمبر سپر نمبر سکر ہے چانٹی دی ہاں پتھان محلے میں کچھ لوگ دیمار ہیں یہ رام محلہ ہے رکھتے چونک ہے ناٹھے کی ٹیم آئی ہوئی ہے وہ جاس کر رہی ہے میتانین لوگ بھی سم لگے ہوئے ہیں کیا کچھ لوگ دیمار کرے ہیں کچھ لوگ جاس کر رہے ہیں چانٹی دی میں ہماری ٹیم جو ہے لگاتار سروے کر رہی ہے اس میں باون گھروں کا سروے ہوا ہے اس میں بائیس مریض ملے ہیں اور تیرا جو ہے سنس میں بھڑتی ہیں ایک ڈسچارج ہو چکے ہیں جو اسططحی ابھی بنی ہوئی ہے گندہ پانی پینے سے لوگ بیمار کہیں پانی پینے کا مل نہیں رہا ہے اور جہاں جہاں پانی بھڑا ہوا ہے وہاں یوں بھی بیماریوں کا خطرہ ہے ان خطروں پر ہم بات کریں گے کیا ہمیں انتظام پہلے سے کرنے چاہیے کیا وہ احتیاط بڑھتے جسے بیمار ہو ہی نہیں اور اگر گھر کا کوئی صدر سے بیمار ہو بھی گیا ہے تو کیسے اسے ٹھیک کیا جائے ڈاکٹر راجکمار شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی سینئر ڈائیوٹولوجسٹ ہیں ساتھی ڈاکٹر وی کے مونگا ہمارے ساتھ ہیں چیئرمن ہیں ڈلی نرسنگ ہوم ایسوسییشن سے ڈاکٹر اجے شنکت رپارٹی ہمارے ساتھ ہیں سی ایمس لوگ بندو ہسپٹل سے ان سب ہی سام جانیں گے انانیا بھی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نگم بودھ گھاٹ سے جو کی تازہ اپڈیٹ ہمارے درشکو تک پہنچائیں گی جو بیماریوں کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ڈاکٹر راجکمار شرما آپ سے بھی شروعات کرنا چاہوں گی جہاں جہاں بار کا پانی گھس چکا ہے اور وہاں سے پانی جب کم ہونا شروع ہو رہا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے جب بار کا پانی کم ہو رہا ہے مہماری شروع ہو جاتی ہے مطلب ایک آفر جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے کیسے بیماریوں کی پہچان کریں اور پہلے سے وہ کون سے انتظام ہو جیسے بیماریوں سے بچا جا سکے دیکھیں ہر سال اس برسات میں یہ جو بار کی آپیدہ آتی ہے اور ہمیں شروع سے ہی یہ دھیان رکھنا ہے اور تیاری رکھنی ہے کہ کبھی بھی یہ جو بار کا پانی ہے وہ گھروں کے اندر تک گھس سکتا ہے اور ہمیں خاص کر پلینز میں جیسے کی دلی میں ہوا پہاڑوں میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی نیچے نکاسی کے ساتھ دبائے جاتا ہے لیکن پلینز میں آکے یہ پانی کٹھا ہوتا ہے اور جب یہ پانی کٹھا ہو کے آپ کے گھروں میں گھستا ہے تو ساتھ ساتھ نالیاں اور دوسرے جو سیوری جو ایریاز ہیں ان سے جو پانی ہے وہ دوشیت ہو جاتا ہے اور دوشیت پانی پینے سے اکثر ہم نے دیکھا ہے جیسے کی پہلے جمعانے میں کول رہا ہوتا تھا آج کل جو ہے یہ درست ہے ٹٹیاں ہیں جو یہ آپ کو ٹائفائیڈ ہے ہیپٹائٹی سے یہ ہے یہ بیماریاں جو ہے ہیپٹائٹی آنے کی کوشش ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا بھی آپ کی ایک نیوز آ رہی تھی کہ مدی پردیس سے بھی لوگ جب پانی گندہ پیتے ہیں تو وہ ان کو داخل کرنا پڑتا ہے ہسٹرلائز کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ہمیں بڑا جنوری ہے کہ پہلے یہ تیاری کر کے رکھنے چاہیے میڈیکل سیٹ اپ کر کے رکھنے چاہیے جہاں اگر بھی کوئی بیماری سے گرست ہوتا ہے تو اسے فوری طور پہ وہاں اسے مدد دی جا سکے اور اس کی وہ ٹھیک کیا جا سکے اس کو اگر ڈرپ کی جورت ہے یا جو بھی اس کا پچار ہے وہ اٹھ دی الیس کرنا چاہیے تاکہ کسی جان کی خطرہ نہ ہو حالانکہ ابھی دلی کے سواسمنتری سے بات ہوئی دی دلی کے سواسمنتری کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے انتظام ہیں لیکن اپنی طرف سے کیا کچھ انتظام رکھ سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے انانیہ میرے ساتھ چونکہ گراؤنڈ زیرو سے جڑی ہوئی ہے ایک بار آپ گراؤنڈ زیرو سے حقیقت اپنے درشکوں کو ایک بار دکھا دیتے ہیں پھر آپ سے آگے ڈسکوشن بڑھائیں گے انانیہ نگم بودھ گھاٹ سے آپ جڑی ہوئی ہیں کیا فیلہال آج کی تصویریں ہیں حالانکہ یمنا کا جلسطر کم ہوا ہے لیکن بادھ کا خطرہ پوری طرح گھٹا نہیں فلکہ رشنا کیونکہ یمنا کا جلسطر تو کم ہوا ہے لیکن ستیہ کی دیکھیں نگم بودھ گھاٹ یہ سڑک ہے یہاں پر آپ سمجھئے کیا بھالات یہ ہے کہ آپ کو اگر اندر راستے جانا ہے تو آپ کو اس بوٹ کے ذریعے جانا ہوگا NDRF کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر لگتا لوگوں کا رسیو کر رہی ہے بڑی سنکھا میں مویشی جو ہے وہ یہاں پر فسے ہوئے ہیں ان کا بھی رسیو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ نے ٹھیک پیچھے دیکھیں گے تو مویشی جو ہے انہیں باہر نکالا گیا ہے اور ساتھی لوگوں کو بھی یہاں پر لوگوں کا رسیو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سامنے آپ دیکھیں گے تو گرکل ہے اور گرکل سے بڑی سنکھا میں جو چھات ہیں ان کو باہر نکالا گیا ہے کیونکہ جو پیرنچ جس کے آ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو گھر واپس لے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہالات یہاں پر کم ہوا ہے لیکن پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ سمجھے کہ اس کے بعد اس حتیہ یہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے پیدل آپ کو بوٹ کے ذریعے ہی جانا پڑے گا انڈی آرف کی بوٹ آپ دیکھ لیجے پریشاسن یہاں پر انتظام کیے گا ہے لوگوں کو خانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جا رہی ہیں یہاں پر حالات یہ ہے کہ ایک ایک فلور تک لوگوں کے گھروں تک پانی بھرا ہوا ہے جو لوگ سیکنڈ فور پہ ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں لیکن اپنا گھر چھوڑنے کو مجبور نہیں ہے اپنے اس طرح کی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کے گھر میں چھوڑی نہ ہو جائے ان کا قینتی سامان رکھا ہوا ہے اور ابھی اس طرح کی ستیہ ہے کہ لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے کیونکہ گھروں میں پانی بھر گیا ہے پیتالیس سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ پہلے سے تیاریاں کیوں نہیں کی گئیں ڈلی کا ڈرینیس سسٹم تو ویسے ہی فیل ہے لیکن سمیں رہتے کیونکہ ہتنی کون بیراز سے جب پانی چھوڑا جاتا ہے تو لگ بھگ بہتر گھنٹے کا سمیں لگتا ہے جب ڈلی تک پانی پہنچتا ہے اس بہتر گھنٹے میں کیا انتظام کیے جا سکتے تھے کہ اس طرح کی حالات جو نہ ہیں وہ اگر حالات اس طرح کی بنتے بھی تو کم سے ہم لوگوں کو پہلے ہی دوسری جگہ پر سرکشت مستانوں پر شپ کرا جاتا اب آپ سوچئے کہ لوگوں کے سامنے ان کے سواس کو لے کر کتنی بڑی سمسیاں ہے لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں ہیں جو سیکنڈ فور تھرڈ فور پر رہتے ہیں اور بار کا پانی نیچے جمع ہوا ہے تمام بیماریوں کا خط اور بار سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں جو انمانت بیماریاں ہیں وہ بھی لگتا ہے ٹی وی سکرین پر گرافکس کے ذریعے ہم درشکو پر رکھا رہے ہیں نینیا بتانے ہیں نکم بودھ گھاٹ پر جہاں پر کئی جگہ وارٹے لیول اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے جو مدان ہے اس کا فرسٹ لور پوری طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے حالانکہ کچھ نیٹوک ایشو ہے دوبارہ سے ہم کنیکٹ ہوں گے ڈاکٹر وی کے مونگا جو پرشاسن تیاری کر رہی ہے یا پھر جن انتظاموں کے بات پیدا رہی ہے ڈیلی میں بھی ہم نے ریکھا انتظام ڈلی سرکار کے تھے لیکن سب لوگوں تک وہ سویدہ پہنچ نہیں پاتی باقی حصوں سے بھی ایسی خبریں ہیں آم آدمی خود سے کیا انتظام کرے کہ ان بیماریوں سے بچ سکے ترباہی یہ بھی بات کر رہے تھے ان کی بیماریوں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے پہلے پہلی تو انہوں نے وارٹر باونڈ ڈیزیز کی بات تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگر بڑھنے والا ہے ویسے بھی آپ دیکھیں پورے دیش کے اندر جنگی اور ملیجا کے کے ساتھ بڑھ رہے تھے ملیجا اور جنگی اور چکن دنیا ان کے کے ساتھ بڑھنے والے ہیں شرطیاں تو کہا لگا ہم سرکار پہ ڈیپائنٹ کریں سرکار نے تو جو کرنا تک کیا جو کام کرے گی وہ کرے گی سب کو معلوم ہے لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اتیاس اپنے خود ہی پڑھنے پڑھنے پڑھے گی مہتر پون بات اس میں یہ ہے کہ پانی جو ہے پوٹیبل ڈرنکنگ وارٹ یہ ہمارے کو سپلائی کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو سب جگہ سفائی کرنے پڑے گی کلینلی نیس سینیٹیشن ہائی جنگ دیگھا ہوں اس کے بعد وارٹر سپلائی جو ہے وہ پینے لائے پانی سب جگہ پہنچے یہ سرکاروں کا اور انجیوز کا کرتے ہونا چاہیے کہ ہاؤس وارس مارک کریں ہر گھر کو مارک کر کے کتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم پینے کے لئے جو پانی ہو وہ اچھا ماں پر پہنچیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ریگولر سینیٹیشن اور جو لوکل ایتھارٹیز ہیں ان کے اوپر ایک بہت ہی سغن ابھیان چلانا پڑے گا اور مچھروں کو مارنے کے لئے اور ان لوگوں کو جو کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں ان کے لئے بھی ایک پروپر طریقے سے اپریشن کو دلی سرکار کو لگنا پڑے گا فاغنگ آپریشن سب جگہ پر فاغنگ ہو چونکہ سب طرح کے علاقے ہیں جو کچھ ندی کے پاس بھی ہیں ندی کے تھوڑا دور بھی ہیں کشمیری گیٹ کے اگر بات کریں تو وہاں پر سب جگہ پر اچھی فاغنگ کم سے کم دن میں دو بات پہلے کچھ دن تک رہنے پڑے گی جو ایک شروع ہوتے ہی کام کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا دیل بھی دے سکتے ہیں لیکن پہلے پانچا دن بہت کروشل ہونے والے ہیں دن کے اندر پانی کے بھانیاں کھان پان کے بھانیاں اور یہ جو مچھروں کے بھانیاں یہ بہت زیادہ فیلنے والی ہیں ہمیں پوری پرکوشن دینی ہوگی جی یعنی کہ انیشیل ڈیز میں ہی اگر زیادہ انتظام ہو جائیں گے تو بھی بیماریاں اس طریقے سے نہیں بڑھیں گی کہ انہیں مہماری کا نام دیا جا سکے ڈاکٹر آجے شنکر ٹرپاٹھی یہ تو رہی کہ پرشاسن کی طرف سے کچھ انتظام ہو آم لوگ خود بھی cleanliness کا بہت زیادہ دھیان رکھیں لیکن کچھ بیسک چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پینے کا پانی استعمال کرنا ہے تو وہ filter ڈھونا چاہیے یا پھر اسے اُبال کر آپ استعمال کریں کھانے پینے کی چیزیں ابھی باہر سے نہیں کھائیں کہ اس طرح کے بھی آپ پرکاوشن کی طرف دھیان دینا چاہیں گے یا پھر کس طریقے سے کھان پان کا دھیان ہو سادہ سمپل کھائیں گے تو کیا بیماریوں کا خطرہ کم ہوگا نوشکار دیکھیں یہ بڑا ہی وکٹ سمیہ ہے ڈلی اور آس پاس کے جگہوں کے لیے یا جہاں باڑ رست لوگ ہیں تو ہمیں سب تھی ساموہی کا ذمہلاری بنتی ہے سرکاروں کی اور انجیوز کی چونکہ جہاں باڑ پانی بھرا ہوا ہے پانی بھرا ہوا ہے پانی بھرا ہوا ہے سب بہتر ہوں گی اور نشت روپ سے سارا ہی پانی دوشت ہوگا تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کیسے لوگ پی سکتے ہیں پانی تو اس کا اپائے ایک تو یہ ہے کہ جو سپلائی ہے اس کو تھوڑا سا مینٹین کرنا پڑے گا سرکاروں کو کھان پان کا اور پانی کے لیے بھی کی بوتل بند کر کے پانی تھوڑا تھوڑا ہی پانی مطلب لوگ پیئیں اور اگر لبجتا ہو تو پانی اوبال کر کے مطلب اوبال کر کے چھان کر کے پیئیں اور کھانا بھی سادہ ہی کھانا کھانا ہے بہت زیادہ باہر کی چیزیں ہیں اور اس طریقے سے تو نہیں کھایا جا سکتا ہے لیکن جو یہ سمسیاں آئی ہے ایک ساتھ ایک طریقے سے پورا ہے جو کی ہم کو اس سے نکلنا ہے اور اگلا دس مطلب دن بڑھا بھی موت پون ہونے جا رہا ہے جب مچھر جلد بیماریاں بھی پڑ جائیں گی ملیویا ٹنگی اور چکنگونیا کی چیزیں آئیں گی تو سب لوگ مل جل کے اگر اس سے نکلنے کا بیاس کریں گے تو نشتر روح سے نکلیں گے اور ہم تیار رہے ہیں اس سب چیزوں کے لیے مینٹلی اور سرکاروں کو بھی تیار رہنے کو ضرورت ہے ہم اسے نشتر روح سے پار پا جائیں گے جی یعنی کہ تھوڑی سی اگر ہم احتیاط برتیں گے تھوڑی سی سافدھانی رہے گی تو پھر بیماریوں کو آنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے آپ جیسا بتا رہے ہیں مچھڑوں سے دھیان رکھنا ہے کھانا پینا بہت سمپل رکھنا ہے باہر کا کھانے سے بچنا ہے پانی ایک دم ساف ہونا چاہیے یا تو اُبال کر پیجئے یا تو وارٹل میں بند پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے چینجز اگر آپ ڈیلی روٹین میں لے آئیں گے تو پھر ان بیماریوں سے بچ پائیں گے خود بھی جانئے جانے مانے ڈاکٹرز یہ سلاح دے رہے ہیں ساتھی ساتھ اپنے جاننے والے اپنے قریبیوں دوستوں رشتہ داروں کو بھی یہ جانکاری پہنچائیے آپ سبھی کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی ایڈوائیز ہمارے درشکوں کو دی ہے ڈاکٹر راج کمار شرما ڈاکٹر وی کے مونگا ڈاکٹر آجے شنکر ٹرپارتی جی بہت شکریہ آپ کا ساتھ میں جھننے کے لیے ساتھی ساتھ یہ ضروری جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے تو بار بارش کا خطرہ ہے جسے ہم کم نہیں کر سکتے لیکن جو بیماریوں کا خطرہ ہے وہ اپنی سابدھانی سے